پاکستان کا چودہ مئی کا فیصلہ حضر طور پر آتا ہے کہ چودہ مئی کو الیکشن کرمائے جائیں انجاب میں وہ ہوا میں مکھیر دیا جاتا ہے یہ ہے ہماری ماشاءاللہ دفاع کی حکومت کے کارنام یہ ہے پی ڈی ایم کی حکومت کے کارنام ایڈیشنل سجنزائی کے آرڈر وہ برقرفتاری سے عملداری کرتے ہیں اور سبریم پورٹ کا فیصلہ کے چودہ مئی کو الیکشن کر رہا جائیں وہ آج ہوتک تک کشنگی ہے اوپر جو نگرہ سانی جو الیکشن کمیشن کی طرح ان کو ترد کیا ہے وہ اتنا ڈیرننگ ورڈکٹ ہے الیکشن کمیشن آفادتے ہیں کہ سارے میمبرز کو سارے میمبرز کو سائین شکنی میں سائین شکنی میں ان کو آپکے کی برقاست کر دینا چاہیے ان کو پابا صلاح صلی اللہ علیہ وسلم نہ دیں انہوں نے اس مام ازمان کے ناصر پاہین کو چھوڑے ہیں ان پر کے جمہور کو حق کے ووٹ سے بھی محروم رکھتا ہے جمہور کو ہواب کو منجاب اسیمبلی بنانے سے بھی محروم رکھتا ہے اور اپنی حق کے بھکرانی سے بھی محروم رکھتا ہے اور پھر عجیب ایک طورہ دیکھئے گا کہ سی سی آئی بیٹھ رکھتا ہے او بھائی کون سی سی آئی بیٹھ رکھتا ہے جو سلوگوں میں تو پرگر آئے آدھا کے ایسے دیکھر جو ہیں دو دو عوام کے نمائندہ ہی نہیں ہیں ان کے ساتھ بیٹھ رکھتے ہیں صرف یہ ہے ایک ایکشن کو کتنا آپ نے پوکھاتے میں گا بھرگا وہ اس طرف آئے ہیں آج کی جو سماعت کی اس میں خجا حریص صاحب نے دوسر اپنی معذرات کی کہ آپ دیکھئے کہ اس طرح سے جب میرا موشی جا رہا تھا تو اس کو بھی دھنکیاں بھی نہیں اور اس کو بھی تین کی اور یہ اس طرح سے کیا گیا کہ بھرگا بھی نہ جا سکے موشی بھی نہ جا سکے تدالوں تک نہ رسائی ہو سکے تاکہ بلدوز کر کے سزا دیا گیا حریص صاحب نے ہماری اس طرح اقتدائی سنمت کے بعد حقیق کو سماعت کی برگوز کر لیا ہم نے نوڈس کیا ہم نے ان کو نوڈس کیا اور ساتھ رکارڈ سانا صدق کر لیا اور ہم نے کہا کہ اس کو بڑی مہتن کیا لیا اس پر انہوں نے نوڈس دے کر ارلی ہیئرن کے لیے ہم نے اس میں استعداد ضرور کی کہ آج ہی اس کو جو ہے کرنی گئے گا کیونکہ یہ اتنا فاضح طور پر برگویت کی مترشیہ ہوتی ہے کہ یہ تذہیق ہوگی اور عدالتی نظام کہ اوپر ایک بہت بڑا بیٹھ دیں بیٹھ دیں نا لندن تو عدالت نے کہا تھا کہ ان کی زندگی میں رہنٹی نہیں جائے حالی کہ وہ رائے میں مہل میں شفت کر دیا گیا تھا اس کے پاوچھو تو انہوں نے باہت جانا تھا تو عدالت میں زندگی بھی کے رہنٹ مانگی تھی تو یہاں خان صاحب کی زندگی کو شریف خطرہ ہے میاں صاحب کی زندگی کو خطرہ بھی نہیں کوئی نہیں تھا ان کو نہیں مارنا تھا کسی میں ٹھیک ہے کیونکہ ان کا پیریزن کسی اچھے لیڈر کے ساتھ ہوئی نہیں سکتا میرے خیال سے تو آپ مجھے یہ بتا دیجئے صرف کہ کیا عمران خان صاحب کی زندگی کی گارنٹی آپ مانگیں گے مطلب کیونکہ سلوپ آئیزن کی باتیں چلیں ہیں بہت زیادہ لیکن میں نے سپریم کوٹ میں یہ کہا تھا کہ یہ کوئیٹہ لے جاتا ہے ہمارا جو ہے یہ جنگلی کو خطو ہے ہمیں یہ ہی پچھا ہے کہ یہ ہمیں پانک کروا جائیں تو بہت زیادہ سپریم کوٹ نے ہماری مطلب کو تسمیم کیا اور انہوں نے بہتر کر دیا انہوں نے بہتر کر دیا کیونکہ آج پھر لگی میں ہی آج ان کے مطلب نے بہت زیادہ بہت زیادہ دول کا پارا کیا مدائی کے مطلب میں اور داہر مدائی کا مطلب میں کہاں آنا ناجیسی کی مطلب دیا جا بات ہے کہ انہوں نے جو ہے انہوں نے جوئی پھر عدالت سے آپس لئے اپنے اپنے عدالت سے محفی مانگی تھانس احبان نے کہا تھا کہ تمہیں یہی پتہ سکھا کے بیدا لیا ہے انہوں نے عدالت کو دعایاں وہاں ملائیوں بھولنا پانا کرنا ہے تو بہت زیادہ بہت زیادہ موجودہ سکھتے ہیں وہ سپریم صاحب میں سپریم صاحب کیونکہ مجھوہ سپریم صاحب موسیقی موسیقی